بریے دوستو یہ کہانی ہے اس ویکتی کی جس نے اپنے ایشورتو کی شکتی کو تیاغ دیا ایک نردوش جیون جینے کے باوجود کروس پر چڑھنے کا چناف کیا لیکن سوال اٹھتا ہے اگر ییشو واقعی بھگوان تھے تو انہوں نے خود کو کیوں نہیں بچایا کیا یہ صرف ایک سادھارن بلیدان تھا یا اس کے پیچھے چھپی ہے ایک رہسیمائی یوجنا جو ہمارے باپوں سے مکتی کے لیے بنائی گئی تھی اس کہانی میں آپ جانیں گے کی کیسے ییشو نے اپنا جیون بلیدان کر کے ہم سبھی کو پاپوں سے مکت کیا اور کیوں انہوں نے اپنی اصلی پہچان کو چھپائے رکھا تاکہ سچائی سمیہ کے ساتھ پرکٹ ہو سکے پریے دوستو ییشو مسیح جنہیں ایشور کا پتر مانا جاتا ہے ان کا جنم ایک سادھارن پریوار میں ہوا بیتالہیم کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کا جنم ہوا جہاں وہ ایک سادھارن بالک کی طرح پلے بڑھے لیکن ان کے جنم سے ہی عدبود گھٹنائیں گھٹنے لگی جو اس بات کا سنکیت تھی کہ یہ بچہ سادھارن نہیں تھا پریے دوستو جیسے جیسے ییشو بڑے ہوئے انہوں نے لوگوں کو پریم کرونا اور کھشما کی شکشہ دی ان کے چمتکار جیسے پانی کو شراب میں بدلنا اندھوں کو درشتی دینا اور مرتکوں کو جیوید کرنا لوگوں کے لیے آشچر ی جنک تھے لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی شکتی کا گھمنڈ نہیں کیا پریے دوستو ییشو کی لوگ پریتہ بڑھتی جا رہی تھی اور یہ دیکھ کر یہودی دھارمک نیتا اور رومن شاسک چنتت ہونے لگے انہیں ڈر تھا کہ ییشو کی شکشائیں ان کے عدھکار کو چنوٹی دیں گی اس لیے انہوں نے ایک سازش رچی جس کے تحت ییشو کو گرفتار کر کے موت کی سزا دی جانی تھی ییشو کے شش یہودہ اس کریوتی نے تیس چاندی کے سکھوں کے بدلے ییشو کو دھوکھا دیا گیت سمنی کے بگیچے میں جب ییشو پرارتھنا کر رہے تھے تب یہودہ نے انہیں چمبن کے مادھیم سے پہچان کروا دیا اور سینکوں نے انہیں گرفتار کر لیا پریے دوستو گرفتاری کے بعد ییشو کو رومن گورنر پونٹیس پیلاتوس کے سامنے پیش کیا گیا پیلاتوس نے ییشو کو نردوش پایا لیکن بھیڑ کے دباو میں آ کر اس نے انہیں کروس پر چڑھانے کا آدیش دے دیا اس کے بعد ییشو کو کانٹوں کا مکٹ پہنا کر اور پیٹ پر بھاری کروس دے کر گالیوں اور تانوں کے بیچ گول گوثہ کی اور لے جایا گیا ان کی یاترہ کٹھن اور دردناک تھی لیکن انہوں نے اپنے کشٹوں کو شانتی پور وقت سہا گول گوثہ پر پہنچ کر ییشو کو کروس پر چڑھایا گیا انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں سہتے ہوئے بھی اپنے دشمنوں کو کشما کر دیا ان کا بلیدان کیول شاریرک مرتیو نہیں تھی بلکہ یہ مانوتہ کے پاپوں کے لیے ایک اسیم پریم کا پرتیق تھا کروس پر لٹکتے ہوئے ییشو نے اپنے انتیم شبد کہے یہ سماپت ہوا اور پھر انہوں نے اپنی آتما کو پرم پتہ کے ہاتھوں میں سونپ دیا ان کے مرتے ہی دھرتی کانپ اٹھی اور مندر کا پردہ پھٹ گیا جو اس بات کا سنکیت تھا کہ اب ایشور اور مانوتہ کے بیچ کی دوری مٹ چکی ہے پریے دوستو ییشو کی مرتیو کے بعد ان کے انویائیوں کو نراشہ نے گھیر لیا لیکن تیسرے دن ان کے پنر اتھان کی خبر پھیلی ییشو کا جی اٹھنا اس بات کا پرمان تھا کہ مرتیو پر وجہ سمبھو ہے اور ان کے بلیدان نے مانوتہ کو پاپوں سے مکت کر دیا ہے پنر اتھان کے بعد ییشو نے اپنے ششیوں کے سامنے پرکٹ ہو کر انہیں آشواسن دیا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے انہوں نے انہیں پوطر آتما کا وعدہ کیا اور سنسار میں ان کے پریم اور شکشہ کو پھیلانے کا آدیش دیا اپنی شکشہوں کو پورا کرنے کے بعد ییشو اپنے انویائیوں کے سامنے سورگ کی اور اٹھ گئے ان کا سورگہ روحن اس بات کا پرتیق تھا کہ وہ اب بھی جیویت ہیں اور ایک دن پھر سے لوٹیں گے انہوں نے اپنے انویائیوں کو ایک نئی آشا اور مشن دیا ییشو کا جیون ان کا بلیدان اور ان کا پنردھان سب ہی مانوطہ کے لیے ایک گہرا سندیش چھوڑتے ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ پریم، شما اور کرونا ہی سچے جیون کے مارگ ہیں ان کا بلیدان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مردیو کے بعد بھی جیون سمبھو ہے اور ان کے دوارہ دی گئی مکتی ہمیں ہمارے پاپوں سے بچاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے اوشی بتائیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اوشی کر لے تاکہ اگلے ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے دھنیواد